یقین نہیں ہوتا کہ مطلب اتنی شاندار جگہ ایکزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں واؤ سو بیوٹیفول کیا کمال کا نظارہ یہاں پہ ایسے ڈیئرز آپ کو اس پورے آئیلنڈ پہ دیکھنا مول جائیں پیچھے لہروں کے آواز ہی زرہ سننیجے آپ دل کو اچھا لگتا کافی تو سواگت آپ سب ہی کا میرے چینل پہ کو نئی ویڈیو میں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں روس آئیلنڈ دکھانے جو کی پورٹ پلیئر سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور یہاں تک آپ بوٹ لے کے ہی جا سکتے ہیں تو یہاں تک آپ کیسے جا سکتے ہیں کیا ٹائم مگرہ رہا ہوں گی بوٹس کی کنکنی جو آپ کو دھیان نہ کنا ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا روس آئیلنڈ بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یہاں کہاں گھوم سکتے ہیں ساری جان کر اس ویڈیو میں کور ہوگی سپورٹس کمپلیکس سپورٹ بلیئر اور یہاں سے اگر آپ نے روس آئیلنڈ یا پھر نورث بے آئیلنڈ جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹکٹ لینی پڑے گی یہاں سے ٹکٹ پرائز کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے نورث بے یا پھر روس آئیلنڈ جانا ہے تو یہاں سامنے سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے یہ ٹائمیں اور ٹکٹ پرائز لکھے ہوں ہیں نورث بے آئیلنڈ کے ساتھ سو ستت روپے کے چارجز اگر مندے کے آنے جانے کے جس میں آپ روس آئیلنڈ ڈیڑھ گھنٹہ رہ سکتے ہیں اور نورث بے آئیلنڈ آپ رہ سکتے ہیں تین گھنٹہ تو یہ ہم نے ٹکٹ لیے اور یہ گیارہ سو دس روپے کے میں پڑی ہیں روس آئیلنڈ تک جانے کی اور واپسی بھی اس میں انکلوڈ ہے واپسی بھی انکلوڈ ہے واپسی بھی انکلوڈ ہے اور تین پرسن کی اس میں ٹکٹ انگلوڑ ہے آپ یہ روس ایلنڈ میں لائٹر ان ساؤنڈ سو بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ یہاں سیلور جیل کا بھی لائٹر ان ساؤنڈ سو دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا ہو ریٹیلزوں کو میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا اور اگر موسم خراب رہتا ہے تو شپس نہیں چلتی ہیں ٹوڑا ویٹ ہوتا ہے کلیرنس کا پھر شپس چلنی چالی ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ وارٹر پروف کور کتنے کا یہ ہنڈڈ روپیز کا اور یہ یہ ون فیفٹی کا یہ امبریلا بغیرہ بھی لے سکتے ہیں 250 کے بھی اس میں سنگلاسز ہیں ہنڈڈ کے بھی ہیں اور 150 کے بھی سنگلاسز ہیں تو یہ تم نے اپنی ٹکٹ لے لی ہے آئیلنڈ کے اور پرائیوٹ بہیکل یہاں سے آگے جانا آلاؤڈ نہیں ہے جنہوں ٹکٹ لی ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں بورٹ بغیرہ یہ مرینہ پاک وارٹر سپورٹس کمپلیکس کے پاس میں کھانے پینے کے لئے کئی ریسٹرانٹ بھی آپ کو یہاں دیکھ جائیں گے مرینہ دے کیفے یہاں پہ آپ بریک فارس لنچ ڈینر بغیرہ کر سکتے ہیں نورت ساؤتھ انڈین تھالی ہے ڈیڑھ سوربے کی اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں کھا سکتے ہیں یہ چلرین ٹرافک پارک کے پاس میں یہ ڈائنسوار سا بنا ہوا ہے اور جھوٹے موٹے جھولے بکڑا ہے یہاں پہ اور یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے کھاسکر میں جھون کے ٹائم میں یہاں پہ مانسون کا سیجن رہتا ہے تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بیٹ ٹائپ سی بنایا ہوئے یہاں پہ اور اگر آپ نے بورٹ لینی ہے نورت پہ آئیلنڈ تک جانے کی یا روس آئیلنڈ تک جانے کی تو آپ کو یہاں اوپر سے جا کے مل جائے گی یہاں سامنے جا کے مل جائے گی آپ کو اور سیدھا یہاں سے جائیں گے ہم بورٹ لینے کے لئے اب بھی تو ادھر بھی سمودر ہے اور ادھر بھی سمودر ہے آگے جا کے چاروں طرف سے سمودر ہو جائے گا یہاں کا جو پانی ہے کافی جیدہ بلو لگ رہا ہے یہ ساری بورٹس وغیرہ جو نورت پہ آئیلنڈ اور روس آئیلنڈ وغیرہ لے کر جاتی ہیں یہاں سامنے ایک سٹچو بھی ہے یہ ہے بھارت رتن چلو اب آگے چلتے ہیں روس آئیلنڈ کی طرف بورٹ لے کر یہاں لائف جائکیں ڈال کر جانے لئے روڑی ہیں ہم اس بورٹ پہ جائیں گے ہم اس والی بورٹ پہ جائیں گے سابنے والی جو کھڑے ہوئے یہاں پہ آپ یہ جٹس کی ریڈ بھی کر سکتے ہیں پرائز آپ پڑ سکتے ہیں سکس انڈرڈ ویڈاوڈ سیلپ ڈرائی ون تھاؤزنڈ ویڈ سیلپ ڈرائی سپیشل ڈرائی ویڈ سیلپ ڈرائی سپیشل ڈرائی ویڈ سیلپ ڈرائی راجیو گاندی وارٹ سپورٹس کمپلیکس اور آپ ان کا نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ لائف جائکٹ ڈال کر جانے جب روڑی ہے یہ ہماری بھوٹ ہے اور اس کے دن ہم جائیں گے روڑس آئیلنڈ یہ ہم نکل گئے ہیں پورٹ بلیٹ سے روڑس آئیلنڈ کی طرف یہاں سے ہمیں دس منٹ کا سمجھ لائے گا یہ ایور دین سے ہم نکل گئے ہیں اور اب جا رہے ہیں روڑس آئیلنڈ کی طرف اب سامنے جو آئیلنڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڑس آئیلنڈ یہ ہے یعنی نسی بی دویپ اور نورتھوے آئیلنڈ یہاں پہ ہے ہم آگے ہیں روڑس آئیلنڈ اور یہ ہے 2018 میں اس کا نام نیتا جی سباس چندر بھوڑس دویپ کر دیا گیا تھا نریندر موڈی جی نے اس کا نام روڑس آئیلنڈ سے بدل کے نسی بھی دویپ کر دیا تھا اگر آپ انڈا مانا نکوبار آئیلنڈ جاتے ہیں تو یہ دویپ جرور دیکھ کے جائیں ہم اتر گئے ہیں بوڑس سے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کیا گھوم سکتے ہیں یہاں میں ایک گھنٹہ چالیس نوٹ کا سمیں ملیا جہاں بھی گھومنا آپ کھوم سکتے ہیں سب سے پہلے روڑس آئیلنڈ پہ آکے آپ کو جیپنیز بھنکر دکھے گا آنی بھنا وہ اندر تو جب انگریجو نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا انڈاوان میں تو بہت ہی لیکچریس لائک جیتے تھے اس آئیلنڈ پہ وہ اس آئیلنڈ کے جگہ جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور گولف کارٹ کے چارج جانے ہیں 80 روپی پرسن 20 سے 25 منٹ میں ٹرپ ہے اور ٹرپ روٹ میں آپ انٹرنسے لکے بیکری سب آردین ایٹس کلب چرچ کمیشنر بانگلو ٹروپ سپر آگ تو انس بی ویو پینٹ اور انٹرنس سے یہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ اس کے لئے پرائیوٹ گائیڈ بھی لے سکتے ہیں اس کا چارج ہے 300 روپیز ہے یہ گولف کارٹ سے آپ اس پچیس منٹ میں گھم سکتے ہیں اس آئیلنڈ کو اصلی ہے یہ ایک نکلی نہیں ہے سچ میں اصلی ہے یہ ہے کچھ کہتے نہیں ہے ایسے ڈیئرز آپ کو اس پورے آئیلنڈ پہ دیکھنے مل جائیں گے یہ در بھی ہیں پہتھے میں ڈیئرز بہت زیادہ ڈیئرز ہیں ڈیئرز ہیں ڈیئرز ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں یہ سر پہ مت ہاتھ مارو اس پہ دور دور سے ٹوریس آتے ہیں آپ ہلو 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 کتنے آدھا ہے گرد کھانے کے شکین ہے چلو فلال تو چلتے ہیں گولف کارڈ پہ پیٹھ کے آگے روس آئیلنڈ کی ساری جانکاری وغیرہ یہاں پہ لکھے ہوئی ہے یہ سٹکچر ہے نسی بی دویب کا یہ یہ چیزیں آپ دیکھ پائیں گے ٹروپ سپیراک سیکرٹیریٹ ہسپٹال چیزیں آپ کو دیکھنا چیزیں آپ کو دیکھنا مل جائیں گے سب پلیسیز آف اینٹرس کے بارے میں یہاں لکھا ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب کو دکھائیں گے آپ کو ایک چیز لکھے ہوئے یہاں پہ نیتا جی سباہ شندر خوش دیب کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جانکاری وغیرہ کے بارے میں جان سکتے ہیں دور دور سے یہاں پہ ٹوریس آتے ہیں آل آور انڈیا سے گھاس کر یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے ورلڈ بار ٹو میں جیپنیز اوکیپیشن ہوا تھا جیپنیز آرمی نے انویڈ کر آتا پورٹ پلیر ٹونٹی تری مار ٹنین ٹورٹی ٹو کو وداوٹ فائرنگ آ سنگل چھوٹ جب سنامی آئی تھی چھبیس دسمبر دوزار چار میں تو جو پورٹ پلیر کا آئیلنڈ تھا وہ روس آئیلنڈ سے کافی بچ گیا تھا کیونکہ جو سنامی کا فیکٹ تھا وہ روس آئیلنڈ نے کافی زیادہ جھیلا تھا اور ساری جو بھی سٹی تھی پورٹ پلیر کی انکلوڈنگ گا ایور دین ایریا بس ٹرمیاس اور امبیت کا ریڈوٹوریوم یہ سب کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا تو اب ہم اس گولف کارٹ کے اوپر پیٹ گیا ہیں اور سارا آپ کو دکھائیں گے یہ آئیلنڈ جو بھی ہے کتنا کمال کا آئیلنڈ ہے سب دکھائیں گے اس آئیلنڈ گرام پہلے روس آئیلنڈ ہوا گاتا تھا اچھا دو آزار اٹھارہ پہ چینج کیا گیا ہے نیتا جی صبح چندر بہت ستی پر اوکی نیرینڈر موڈی جی نے بدلا تھا اس کا نا یہ مطلب اتنے ہیرن کیوں یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہیرن سر پہلے تھرٹین تھے ابھی پیو ہنڈڈ پلس ہے اچھا فائیو ہنڈڈ پلس ہیرن ہے یہاں پہ اور لیف طرف دیکھ لیجے ایک پینٹنگ پریز ہے ایک پاور آوز ہے اس نے پیچھے ایک سنیم پول ہے اچھا پاور آوز بھی ہے یہاں پہ اوکے اور یہ کیا ایڈیٹوری میں ہے اور لیف طرف جو وائٹ کلر کے بیلڈنگ دیکھنا ہے جو بیٹیش ٹائم کے بیکری ہوئے کلیتے ہیں بیٹیش ٹائم کے ٹائم نیچے تا لیجے ریزیڈنس آف کلرنل ایڈیسن سپلائی آفیسر یہاں ہوتا تھا ساری بیٹیش کے دوبارہ بنائیں گے بیلڈنگ لائٹن ساونڈ شو اچھا لائٹن ساونڈ شو یہاں بیٹھ کے لائٹن ساونڈ کے ٹائمنگ ہے 5.30 سے 6.30 تیم اوکے مطبب شام کا ہی ہوتا ہے شام کا ہوتا ہے شام کا ہوتا ہے لائٹن ساونڈ شو کے اندر کتنی در کا شو ہوتا ہے ایک گنٹے کے شو رہتا ہے یہاں کے اشتری پتاتے ہیں اوکے تو یہ کیا ہے مطبب پہاڑی سی ہے تھوڑی سی اب پھل ڈاؤنیل ہوتا رہتا ہے ورگر پیگل چلنا ہو تو یہ آئیلنڈ دیکھنے میں کتنا سمیہ لگ جائے گا سر وہ تو آپ کے اوپر ہے سر آپ کے چلنے کے اوپر ہے پھر بھی ایک آوریج بندہ کتنا مطلب اس کو سمیہ لگتا ہے چلنے میں ایک گنٹے تو لگ جائے پورا آئیلنڈ کورتا ہے ایک گنٹے سے دو گھنٹا لگتا ہے پورا رہاست آئیلنڈ کنے ہیں پوری چڑھائی ہے تو اڈناوانا اور نکوبار آئیلنڈ میں ابھی مانسون کا سیزن جل رہا ہے ابھی باریس سیزن مطلب بیگ سیزن کیا رہتا ہے لوگ سب سے اہتا کب آتا ہے کون سے مینے میں اب دو مینے بعد سے آنے سٹار کریں گے اچھ 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 اس مہینے میں جارہا نہیں آتا ہے سیزن ہی سیزن ہی آس Peek چھوڑھیوں کا چل رہا ہے ایک تیجوں میں دیکھ لیے اسے ہمارے کی صورتیں ہواں نےسے ہوڑیٹ迎 Lecture لوگوں کو سب Sergio اسے ٹکل بے چل بٹ کے ساتھ چالہ اچھا جاپانی لوگوں نے تین سار راج کیا ہے اس پر وہ جاپانیس بانکر ہے سر وہ کس چیز کے لئے بنایا گیا تھا وہاں سے فائر ہوتا تھا سر اچھا 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 آئی لینڈ کو مطبع بچانے کے لئے تو یہ اتنا زیادہ بھینکر ڈیمیج کیوں دکھر آئے ان بیللنگز پر یہ سیکنڈ وار ور میں ڈیمیج ہوا ہے سر جب سنامی آئی تھی یہ تب یہ ورلڈ وار میں مورد مہار میں ڈیمیج ہوا تھا سنامی میں بھی ہوا ہے ورلڈ وار میں ضابط حقہ سنامی میں بھی ڈیمیج ہوا ہے ورلڈ وار میں بھی ڈیمیج ہوا ہے یہ چرچ آپ سامننے دیکھ رہے ہیں یہ پی چرچ ہے اور روز ایلینڈ پر آپ کو دیکھے گا یہ بھی کافی ڈیمیج دو پڑے 애س وقت ورلڈ وار 2 اور ساتھ میں جو سنامی آئی تھی اسکے قرون ڈیمیج ہوا تھا یہاں پر یہ را دیکھے سامنے چرچ اور ایک روٹ سے جائیں گے سر ایک فرار بیچ آئیں گے وہ دیکھے سامنے مور بھی ہیں مور اور ہرن کافی جیدہ گھومتے ہیں اور نورتھ بے آئیلنڈ میں کیا مطلب فرق ہے اور اس پالے نورتھ بے آئیلنڈ میں سر ایک لائٹ آوز ہے بڑے سے اس پہ چڑھ سکتے ہیں اور آپ کے ڈائیوینگ کرانے کے جوڑی ہے سی وکر اور ڈائیوینگ وغیرہ وہاں ہوتی ہے اور لیٹھ طرف جو چھوٹے چھوٹے روم دیکھ رہے ہیں وہ جیل ہوئے گھردے تھے کیاڈی لوگ کو رکھتے تھے کیاڈی لوگ سے کام کرایا جاتے تھے کس کو رکھتے تھے کیاڈی لوگ کو سر کیاڈی لوگ کو رکھنے کے لئے یہ تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیاڈی لوگ کو رکھنے کے لئے تھے اوکے تو بھائیا بہت اچھا گایڈ کر دیتے ہیں میں کہوں گا کہ آپ اس گولف کارڈ پر ایکسپیرینس کریں اور لیٹھ طرف میں جو ہیٹا دیکھ رہا ہے سر وہاں پہ گارڈ روم ہوئے گرتے تھے جیل کے لئے گارڈ روم مہا سامنے اچھا اوکے اور لیٹھ طرف پہ دیکھ لیجے جہاں پہ ہیٹا دیکھائی دے رہا ہے وہاں پہ آرے گارڈ روم ہوئے گرتے تھے کمیشنر بنگلو کے لئے کمیشنر بنگلو رائی طرف نے ہے سیکنڈ والوار میں پورے توٹ گیا ہے سیڑھیا ہی بچے ہیں اور رائی طرف دیکھ لیجے ٹروس بیرک اس بیرک کو ریپیر کیا گیا ہے آگے کے ریپیر نہیں ہے لاش دک کے پورے بیرک ہے سر سولڈرز رہتے تھے اچھا سولڈرز بیرک یہ سب ریپیر نہیں ہے یہ بھی بیرک ہے میری اوہ لوگ اپی کے میبی کے جو ریپیر کیا ہے آگے یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچر نے کیسے کیپچر کر لیا پوری جگہ ہے نا پر پیڑ اوکے کیسے یہاں سے لائٹ آوس جانے کا ہے رہی ہے سلتے ہیں لائٹ آوس کی طرف ہمیں انہوں نے یہاں چھوڑ دیا تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ پھر سے بیٹھیں گے اور واپس آئیں گے کتنا کمال کا آئی لینڈ آئی ہے پہلے مجھے لگا کہ یہاں پہ پیگ سیزن چل رہا ہے ابھی یہ آف سیزن نہیں چل رہا ہے یہاں پہ لون سیلر سائلنڈ سینٹینل آف سینٹینل ویجل وہ نورتھ بے آئی لینڈ لگ رہا سامنے میں نظارہ کافی بڑیا ہے ہاں کافی بڑیا ہے ساری تھنڈی ہے بھائی لار یہ اچھی ہوا بھی کافی اچھی ہے بس بارش نہ ہو جائے ہاں بھائی لگ رہا ہے ہاں بھائی لگ رہا ہے ہاں بھائی لگ رہا ہے نیچے تک بلکل نیچر کے بیچو پیچ ہیں اور ادھر سے نظارہ بہت بڑیا لگے گا آپ کو یہ دیکھئے نظارہ آپ سمودر دکھ رہا ہے یہاں سے کتنا کمال کا نظارہ ہے وہ دیکھئے وہ رہا سامنے لائٹ ہاؤس تو ادھر سے تھوڑا تھا نیچے تک آپ کو آنا ہوگا اور ادھر تو بہت ہی کمال کا نظارہ ہے سچ میں بہت کمال کا نظارہ ہے ہاں پہ لائٹ ہاؤس ہیں ہاں پہ جو کہ شپس کو گائیڈز بغیرہ کرتا ہے یقین نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اتنی شاندار جگہ ایکزسٹ کرتی ہے یہاں لکھا ہے دلون سیلر سائلنڈ سینٹینل آف سی انٹرنل ویجن ڈیڈیکیٹی ٹو دنیشن ویلیٹرن جنرل ڈیٹائرڈ بپندر سنگ آن 11 آگست 2010 سارا سمدری علاقہ ہے کتنا شاندار بیو ہے دل خوش ہوگا یہاں پہ آکے میرا اور اب اس طریقے کا بریج سا ہے جو آگے تک آپ کو لکھے جائے میرے کو تو سچ میں بہت ہی ایکسپیرنس لگ رہا ہے یہاں پہ آکے تیسے لہروں کے آواز بہت ہی بہت ہی سن لیجے آپ دل کو اچھا لگتا کافی خاص کر ہم جو ڈیلی میں رہنے والے لوگ مزہ بتا نہیں سکتے سچ میں کتنی شانتی ملتی ہیں یہاں پہ آکے ملتی ہے 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 جگہ دیکھیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ناریل پانی کتنے کا ہے 50 روپیز 50 روپیز کا ناریل ایک مند گر جاگا نیچے سے پکڑو اوڑی بلکل تازہ ہے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کٹا ہے ایک چوبی انہوں نے چھیلا ہے ایک مند میں چھیلا ہے اوڑی نکال رہا ہے ایک دم فریش ہے یہ جو گاڑی ہے یہ سیدھا اسی پہ لے کے جائے گی پھر واپس ہی ہی سے ٹھیک ہے تو ادھر سے گاڑی آئے گی اور واپس ہی سے واپس لے جائے گی آپ وہ لائٹ ہوس تک جا سکتے ہیں پھر واپس یہاں سے ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ کو فرار بیچ بھی دیکھنے کو ملے گی وہ بھی اگر آپ روس آئیلینڈ میں آتے تو وہ بھی ضرورت دیکھ کے جائیں تو ہم نے آپ کو لگ بگ سارا یہاں کا روس آئیلینڈ دکھا دیا ہے ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگیا آپ کو اور چینل پہ پہلی پہ آیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے نہیں کیا تو یہاں بیٹھ کے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو دیکھ سکتے ہیں کتنا چارج کیا تھا اس کا 300 پر پرسند 300 روپی جس کا چارج ہے اور وہ جو ایک دوسرا والا لائٹ اینڈ ساؤنڈ سو ادھر بھی ہوتا تھا بارڈ بلیر والا اس کا چارج ہے اس کا بھی 300 روپی چارج ہے تو اچھلی یہاں پہ دو لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہیں ہوتا ہے اrost یا اید اینڈ ساؤنڈ ساؤنڈ بھی ہوتا ہے ایک دو لائٹ ایل اید اینڈ ساؤنڈ یہ دو لائے یہ دو لائٹ یہ دو لائٹ ہزار لمسا موسیقی